حضرت با یدید بستامی رضی اللہ عنہ کے جو مرشد تھے وہ سیدنا امام جعفر صادق تھے اب نقشہ بندی سلسلہ پڑھیں تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے تو کن سائسہ روحانی شجرہ ہے جس میں میں دعویٰ سے کہتا ہوں دعویٰ سے کہتا ہوں آل یدید سے محبت کرنے والوں کو دعویٰ سے کہتا ہوں آل یدید سے محبت کرنے والوں کو کہ قادری کے تمام شجرے نقشبندی تمام شجرے وہ دکھائیں کسی میں ایسا ہے کہ یدید سے کسی کو فیض ملا ہو چشتی ہو رفائی ہو شادلی ہو ادریسی ہو غزالی ہو جتنے بھی سلسلے کے اولیاء ہیں تو ہر سلسلے میں مولا کائنات آئے گا یا اہل بیت آئیں گے اگر ہر سلسلے میں تقریباً نوے فیصد تقریباً تقریباً یا اولیاء حسنی ہیں یا حسینی ہیں سبحانہ اللہ صاحب وہ ولایت جس جگہ پہ مل رہی ہے روحانی فیض خدا کا قرب جہاں سے مل رہا ہے تو اس حسین کی شان آج بابا جان نے ماشاءاللہ عجب بتایا کہ جو نے یدید کا وہ کھچر سے تشبیح دی تو بے اولاد بے نسل ہے یقیناً آج کوئی بھی دیکھے دنیا کے کس کونے میں جائے تو حسینی یا حسنی سید تو ضرور ملے گا ہر شہر میں لاکھوں ملیں گے اور ایک امام زین العابدین سے مگر کوئی بھی آپ کو یزید کا بیٹا نہیں ملے گا بہت ڈونڈ رہے ہیں لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ مل جائے مگر ملے گا نہیں قیامت تک ایک صفیانی جماعت ایک نکلے کی بخاری کی حدیث ہے وہ چھپا ہوا کوئی نکلے گا جو امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرے گا باقی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یزیدی کو نکلے کہاں سے آئے اللہ تعالی نے یہاں ہی بتا دیا کہ یزید اور حسین میں فرق کیا ہے